بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم احمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ اور کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں آج ہم وی لاغ میں ڈسکس کریں گے کہ جو عرب پتی لوگ ہیں ان کی عجیب و غریب حرکات چھ سات لوگوں کی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پیسے لگانے کی جو ہے وہ جگہ ہوتی نہیں ہے تو پھر یہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں یہ کچھ دلچسپ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس کے علاوہ نرندر مودی نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ پاکستانی ہر وقت ہاتھ میں بم پکڑ کے بات کرتے تھے اب ہم نے ان کے ہاتھ میں کٹورہ دے دیا ہے یعنی کشکول دے دیا ہے یہ نرندر مودی نے کہا ہے اس کے علاوہ آج آپ کو عمران خان کی جرائم کی ایک لسٹ جو ہے وہ سنانی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروس میں جو ہے وہ ہیرانی صدر ابراہیم رئیسی کا حادثہ ہوا اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے ہیلیکوپٹر کو ایک دفعہ ایک کرکٹ گروہ میں ہنگامی لینڈنگ جو ہے وہ کرنا پڑی تھی اس میں بھی بعد میں شکوک کا اظہار کیا گیا کہ تیل میں جو ہے وہ کچھ ملایا گیا تھا یہ سارا کچھ عمران کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو آج ان کے ایک جرائم کی جو ہے وہ لسٹ بتانی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ آئین قانون پنجاب حکومت جو ہے وہ پاس کرنے جا رہی ہے حد تک کہ عزت وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھوں گا عمران خان کے جرائم یعنی جن کی وجہ سے عمران خان پر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ ہیلیکوپٹر والا بھی ذہن میں رکھیں پاکستان کی آزاد خارجہ و معاشی پالیسی بنانا یہ بہت سگنفیکنٹ ہے خاص کر خارجہ یعنی پہلے نمبر پہ خارجہ ہے اور دوسرے نمبر پہ معاشی پالیسی ہے کیونکہ جب آپ معاشی طور پہ آزاد ہوتے ہیں پھر آپ کسی کی بات نہیں مانتے پھر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اس کے بعد absolutely not کہنا یہ absolutely not صرف جہازوں کے لیے نہیں تھا یا اڈوں کے لیے نہیں تھا یہ totally absolutely not تھا اور یہ جواب تھا do more جو ہر وقت ہمیں کہا جاتا ہے نا do more تو یہ اس کا جواب تھا اسلاموفوبیا کی جنگ لڑنا کتنے لیڈرز آپ نے دیکھے کتنے بڑے بڑے ووٹ لے کر آئے کتنے بڑے بڑے جو ہیں نا ان کے نام تھے یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ عمران خان کے موں سے سنا کہ یہ اسلام کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں یا جو اس کی تصویر پیش کرتے ہیں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یاک نابدو ویاک نستعین پڑھنا کون کھڑے ہو گا لوگوں کے یقین کریں اس تقریر کے بعد بہت سارے جو ہے نا وہ لوگوں کے اور آگے ان کے ٹوٹوں کے کون کھڑے ہو گئے جب یہ کہا تو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا بار بار آپ تو آپ جو ہے نا اوپن سیکرٹ ہے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے تھے امران خان کو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اس کے مقابلے میں ہمیں کافی ساری رہائیات مل جائیں گی رہائیتیں مل جائیں گی لیکن امران خان نے کہا کہ نہیں اس کے بعد گندے کرپٹ لوگوں کی اربوں روپے کے کیسز ختم نہ کرنا یہ بھی آپ اوپن سیکرٹ ہے کہ بار بار اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی تھی امران خان پہ کہ ان دو خاندانوں کے بغیر گزارت نہیں ہیں کیونکہ وہ خود کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں لہذا ان پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سرکاری طور پر واپس لے لیے جائیں پرائمری تک ناظرہ قرآن اور ڈگری کے حصول کے لیے قرآن بمائے ترجمہ کی تعلیم لازم کرنا یعنی یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ جب تک جو ہے نا دو چنگاریاں مین کے حرارت پیدا کرنے والی چیزیں جو موجود ہیں نا پہلے نمبر پہ انہوں نے قرآن پاک اور دوسرے نمبر پہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دو جو ہے نا وہ ان کے سینوں کو وہ دہکاتے رہیں گے اب آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ ناظرہ لازمی ہو جاتا ڈگری کے لیے یہ لازمی ہو جاتا تو پھر سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ تربیت کیسے ہونی تھی اس کے بعد ڈیم بنانا شروع کرنا یا پھر القادر نامی یونیورسٹی بنانا جہاں اسلام پہ ریسرچ ہو کبھی سنائے کسی کے موں سے ڈیمز میٹرو اورنٹرین یہ پل وہ پل یہ انڈر پاز یعنی جو جس کا انحصار ہے ملک مستقبل کا وہ آپ ان کے موں سے نہیں سنیں گے ان کی پریورٹیز ہی نہیں ہیں نا ڈیم پہ اتنے پیسے لگتے ہیں تو لہذا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ کمیشن جس پروجیکٹ میں لمبا کمیشن ہوگا وہ ان کی پریورٹی ہوگا جس میں سیمٹ سریعہ زیادہ ہو اس کے علاوہ کیا یہ جرائم ہے عمران خان کے کیا عمران خان نے کوئی غیر ممالک میں جہدادیں بنائیں یہ بھی جرم ہیں یہ جرم ہیں کیونکہ جب حکومت یہ عمران خان نے جہداد نے بناتی ہے نا پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے ابھی میرا وی لوگ پڑھا ہے دبائی لیکس ان دبائی لیکس میں تیرہ جرنیلوں کے نام ہیں تیرہ جرنیلوں کے آپ پیچھے جا کر دیکھ لیں یہ میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا تیرہ جرنیلوں کی پروپٹیز ہیں دبائی لیکس میں اسکلابہ جی کوئی پلادے خریدے یا محلات بنوائے سیاست میں آنے سے پہلے یہ جنگل خریدہ تھا پہلے بھی وضاعت کر چکا ہوں بنی گالا والا سیاست میں آنے سے پہلے ہاں سیاست میں آنے کے بعد بلکہ پبلک آفیس ہولڈ کرنے کے بعد اگر کوئی چیز اس نے بنائی ہے تو پوری دنیا کو چیلنج ہے وہ سامنے لے ہے یا پھر کوئی ذاتی فیکٹری یا کارخانہ بنانا یا پھر جو ہے وہ کمیشن کھری کرنا آخر جرم کیا ہے حب الوطنی اور قوم کے لیے سچ بولنا یہ چند جرائم کی لسٹ تھی جو آپ کے سامنے ایک دبہ پھر آپ کی میموری ریفریش جو ہے وہ کرنی تھی کہ یہ وہ جرائم ہے عمران خان کے جو وہ بھگت رہے ہیں اور جو جان بوجھ کے ان پر کیے گئے ہیں اور دوسرا لوگوں کی میں یا لوگوں کی زد یا لوگوں کی انہا وہ بھی پاکستان سے بڑی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں نہ کوئی فوج پاکستان سے بڑی ہے نہ کوئی چیف پاکستان سے بڑا ہے لیکن یہاں ہر کوئی پاکستان سے بڑا ہے اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا تو کنٹرول ہے ان کے سیٹھ بھی جو ہے نا کمپرومائزڈ ہیں کیونکہ ان کے سیٹھوں کے اپنے آگے چکر ہیں خالی میل شکیل و رمان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جانگ اور جیو والا کہ ایک گلی میں جوڑ میں لاہور میں نواز شریف نے اس کو اٹھارہ پلارڈ دیئے اٹھارہ پلارڈ یعنی جوڑ میں اس کو جانگ کے مالے کو تو ان کا یہ چکر ہوتا ہے سمہ کا جو مالک ہے وہ علیم خان ہے سارے اسی طرح ہی ہیں تو اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا پھر ان کو رشوت کے طور پہ دیتے ہیں یہ اشتہارات ٹھیک ہے جی اب جاں حکومت قانون لا رہی ہے جس میں جو لاغو ہوگا فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ایکس پہ حتیٰ کے عزت حالانکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی اپنی کوئی عزت ہو آئی ہوتا ہے جی کہ اس نے میری حتیٰ کے عزت کی ہے یہ حتیٰ کے عزت دوہزار چوبیس کالیس حملی میں پیش کر دیا گیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انڈروائٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چائعان پڑ بندے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹک ٹاک بنا کے یا انسٹاگرام پہ یا جو ہے نا وہ فیس بک پہ اپنے دل کا غبار نکالتے رہتے ہیں اور ان کے کرتود ایان کرتے رہتے ہیں ان کے کرتود بتاتے رہتے ہیں ہر بندہ یوٹیوب چینل نہیں بنا سکتا ہر بندہ کیمرے کے سامنے بول نہیں سکتا ہر بندہ جو ہے نا وہ ٹویٹ نہیں کر سکتا لہذا وہ معاشرے کی اکاسی کرتے رہتے ہیں اب یہ بات وہ آپ عمران کے دور میں یاد کریں عمران کے دور میں جو ہے نا کیا کیا وہ میڈیا پہ نہیں بھونکا گیا اور لوگوں کے موں میں مائک نہیں تنے گئے کہ آپ بتائیں جی مدہ آرہا ہے تبدیلی کا یہ ان کا اتنا ٹیمپرمنٹ ہے کہ جی جو ہم کہیں نا ہم وہ دیکھنا ہے اور جو ہم کہیں وہ بولنا ہے یہ پہلے اس پہ نا ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ تجربہ کر چکے ہیں جو وہ کہتے ہیں یعنی سرکاری سچ ہے اور سرکاری جھوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہاں سوشل میڈیا ہے جو عام پاکستانی سمال کرتا ہے جو عام پاکستانی اپنی دل کی بڑھاس نکالتا ہے عام پاکستانی وہ مسائل کی مسائل اجاگر کرتا ہے عام پاکستانی پولیس کے ظلم کی ویڈیوز جو ہے نا وہ شیئر کر دیتا ہے اب یہ کنٹرول کرنے کے چکر میں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیے جائے عرش شریف نے کہا تھا نا جب اپنی شکل دیکھتے ہیں اپنی شکل ڈائنو جیسی اور بھیانک نظر آتی ہے بجائے اپنی شکل ٹھیک کرنے کے وہ شیشہ یا آئینہ توڑ دیتے ہیں تو یہ بارال جی قانون آ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتانا تھا اور اس میں کافی سخت جو ہے نا سزائیں اور یہ گلہ گھونٹنا اور گلہ دبانے کے مترادف ہے حتیٰ کہ عزت جو ہے نا کیز پہلے حالانکہ عزت بنانی چاہیے تھی بارال اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں جو نرندر مودی نے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے ان کے کان کے نیچے یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں یہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں کہ پاکستان ہر وقت ہاتھ میں بم پکڑ کے وہ گفتگو کرتا تھا اور باتیں کرتا تھا اور چوڑا ہوتا تھا اب ہم نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جس ہاتھ میں پاکستان کے جس ہاتھ میں بم ہوا کرتا تھا اب اس ہاتھ میں ہم نے کٹورہ پکڑا دیا ہے اب اس ہاتھ میں ہم نے جو ہے وہ کشکول پکڑا دیا ہے کہ دردر یہ بھیق مانگ رہا ہے اور ہر ملک سے ایک ایک ارب ڈالر کے لیے ایک ایک ارب ڈالر کے لیے جو ہے یہ پوری دنیا میں زلیل ہوتا پھر رہا ہے لیکن جس کی وجہ سے عوام کی وجہ سے نہیں کیا آپ کہیں کہ عوام کی وجہ سے یہ حالت ہویا نہیں عوام روکھی سوکھی اور بڑا مشکل مزدوریاں کار کے بڑی مشکل سے اپنی روزی پیدا کار کے بلکہ ان حرام خوروں کو بل بھی دیتی ہے بجلی کے گیس کے مہنگا پیٹرول بھی لیتی ہے جس کے ایک لٹر پہ ساٹھ روپے لے بھی ہے ڈیزل بھی لیتی ہے سارا کچھ ان کے یعنی جو عللے تللے ہیں جو ان کی عیاشیہ ہیں جو ان کے غیر ملکی دورے ہیں جو یہ اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں جو یہ اپنے بچوں کے ایکاؤنٹس بھرتے ہیں اس پہ جو ہے وہ یہ حالت آ گئی ہے کہ پاکستان پہلے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا اب آنکھوں میں آنکھیں جو ہے نا ڈالنا بات کرنا تو کجا اب جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں کشکول ہے دنیا کی واحد سات ایٹمی طاقتوں میں سے واحد ایٹمی طاقت ہے بڑی 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 ڈینگیں پاکستان نور ہے پاکستان اللہ کا نور ہے پاکستان نہ ٹوٹنے کے لیے سارا بکواس سارا ڈھکوزلہ یہ پہلے انیس سو اکتر میں ٹوٹ چکا ہے اور یہ کرپشن کی اور یہ بد انوانی کی اور یہ کمیشن کی وہ بستی ہے وہ غلیز بستی ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان جو یہ سمجھتے ہیں یعنی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے پاکستان تو ہمارے لیے جنت ہے سات لاکھ چھانوے دار چھانوے مربع کلومیٹر ہماری جنت ہے ایک ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتی ہے جو ہے نا وہ ریاست ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اس پہ حکومت پہ یہ جو ہے نا وہ کیونکہ کبھی کوئی بھی ہو سکتی ہے پاکستان سات لاکھ چھانوے دار چھانوے مربع کلومیٹر کا نام ہے ہم ان غلیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کو بھیکاری بنا دیا یہ بارال رندر موڈی نے کہا اب آپ کو ان عرب پتیوں کے کچھ دلچسپ جو ہے وہ ہماکتیں وہ بتاؤں گا کہ جنہوں نے اپنے اس سے جو ہے ایسی ایسی ہماکتیں کی کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے ہماد بن خلیفہ التانی دولت ضائع کرنی ہو اور مسلمانوں کا نام نہ آئے یہ ایک سابق امیر ہیں قطر کے اور قطر کی شائی فیملی کے رکن ہیں ان جناب نے کیا کیا یہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں ساری دنیا اس وقت ان کی طرف متوجہ ہو گئی جب انہوں نے اپنے ذاتی جزیرے پر زمین کو کھدوایا اور پونے دو کلومیٹر پونے دو کلومیٹر تک یعنی ذاتی جزیرے پہ زمین کھدوای اور پونے دو کلومیٹر تک اپنا نام لکھوایا زمین کھدوا کے جزیرے پہ اور بقصد کیا تھا کہ یہ حماد بن خلیفہ جو ہے یہ چاند سے نظر آئے لکھا ہوا چاند سے اندازہ کریں اپنے جزیرے پر انہوں نے یہ کام کیا دوسرا نام بھی حسن جو کہ برونائے کے سلطان ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس بندے نے کیا کیا اس بندے نے بوئنگ سیون فور سیون جہاز خریدا ٹھیک ہے ہر کوئی خریدتا ہے اور جہاز خریدا دس کروڑ ڈالرز کا یہ بھی ٹھیک ہے برونائے کے پاس بہت پیسے ہیں اس نے کیا کیا اس نے دس کروڑ ڈالرز والے بوئنگ سیون فور سیون پر بارہ کروڑ خرچ کر ڈالا بارہ کروڑ اس کے جہاز کا سارا انٹیریر نکال کے باہر پھینکا اور سارا کچھ گولڈ کا کرایا سونے کا اس کے واش روم اس کی کھڑکیاں اس کی کرسیاں اس کے ٹیبل اس کی رائٹنگ ٹیبل اس کا بیٹ یعنی دس کروڑ کا جہاز لیا بارہ کروڑ اس کے اوپر ڈالرز خرچ کیا اس کا انٹیریر نکال کے باہر پھینک دیا اور اس کو ساری چیزیں اس میں فٹ کرائیں اور اس پہ خرچ آیا جو بارہ کروڑ ڈالر اصل قیمت سے زیادہ مکیش امبانی بڑا شخص ہیں انہیں کیا احماقت کی ہوئی ہے ان کا ستائیس منزلہ گھر ہے ممبئی میں اور اس گھر پہ لاغت آئیے دو ارب ڈالرز دو ارب ڈالرز ایک ارب ڈالر کے لیے پاکستان گھیسیاں کر رہا ہے آئی ایم ایف میں اس کے علاوہ یہ ممبئی کی زمین سے پانچ سو پچاس فٹ اونچا ہے پانچ سو پچاس فٹ یعنی جہاں یہ گھر ہے جہاں پہ عام زمین ممبئی میں ہیں تو وہاں سے پانچ سو پچاس فٹ پہلے ایک بنایا گیا چبوترا سا پھر اس کے اوپر یہ گھر ہے ستائیس منزلہ اس کے علاوہ اس کی چھت پر ہیلی پیڈ موجود ہے اس کے اندر سومنگ پولز موجود ہیں اس کے اندر لان ٹینس کے کوٹس موجود ہیں اور اس کی رکھالی کے لیے چوبیس گھنٹے چھے سو لوگوں کی ٹیم موجود ہے چھے سو لوگوں کی یہ مکیش امبانی کا گھر ہے اس کے بعد ولید بن تلال ان کا کام سب سنرالہ ہے دنیا میں جب ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں ساری گاڑیاں یہ سلمان بن عبد الملک سگ بھتیجے سعودی کینگ کے جب سب سے آلہ اور مہنگی گاڑیاں جمع ہو گئیں تو پھر انہوں نے ایک مسڈ ڈیز تیار کرنے کا آرڈر دیا اور وہ کیا تھا کہ پوری باڈی پہ پوری باڈی پہ ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے ہونے چاہیے اور جو الائرمز ہیں گاڑی کے وہ بھی ہیروں کے ہوں جب وہ گاڑی تیار ہوئی تو بہرحال وہ لوگوں نے دیکھی اور دوسری مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤ کہ اس کے قریب جا کر دیکھنے کی جو فیس ہے وہ دو لاکھ چھتر ہزار پاکستانی روپے ہے دو لاکھ چھتر ہزار پاکستانی روپے یہ اس کی جو ہے فیس ہے قریب جا کے دیکھنے کی اور وہ گاڑی جو تیار ہوئی ہے ہیروں والی مسجدی وہ تیار ہوئی ہے چار کروڑ اسی لاکھ ڈالرز میں جو پاکستانی چھے عرب روپے اس خاتون کو شوق تھا کہ یہ بڑی خوفناک شکل والی تھی اس کو شوق تھا کہ اس کی جو شکل ہے نا وہ بلی کی طرح نظر آئے اس کے شور کو بلیاں بڑی پسان تھی ٹھیک ہے جی اس نے چار ملین ڈالرز کی پلاسٹک سرجری کرائی چار ملین ڈالرز کی اور اس کی ایک کال کا جو خرچ ہے فون کا جو اس کا بل ہے فون کا وہ ساٹھ ہزار ڈالرز آتا ہے فون کا بل ساٹھ ہزار ڈالرز آتا ہے اس نے چار ملین ڈالرز لگا کے چہرہ بلی جیسا کر لیا ٹھیک ہے جی لیکن پھر وہ بعد میں پلاسٹک سرجری لیکن اس نے چار سو ملین ڈالرز چار ملین ڈالرز کی پلاسٹک سرجری کرائی تھی یہ بڑا مشہور فٹبول کلاب ہے چیلسی اس کے مالک ہیں یہ ریشیہ کے مشہور بزنس ٹائکون ہیں اور انہوں نے چار سو پچاس ملین ڈالرز کی ایک یارٹ خرید کشتی کشتی خریدی ہے چار سو پچاس ملین ڈالرز کی اس پر دو ہیلی پیڈز ہیں اس کشتی پر اس کشتی میں سومنگ پول ہیں اس کے علاوہ میزائل کو ڈی ٹیکٹ کرنے والا سسٹم نصب ہے کشتی پہ اس کے علاوہ اس کی جو سب سے خاص بات ہے کہ جب بھی آپ اس یارٹ کی یا اس کشتی کی تصویر بنائیں گے تصویر تو آپ کو کشتی کے اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کے پاس جو بھی کیمرہ ہو آپ اس کی تصویر بنائیں گے تو جو یارٹ کا یا کشتی کا ایکسٹیریر ہے وہ تصویر میں آئے گا لیکن اندر کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں دکھائی دے گی اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور دسترخانوں کو تاحد نگاہ وسیع کر دے مجھے سننے اور برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ